نماز سے پفضی کرتے ہیں میں باپ دے ہندوان کو جسے میں کمری واری سرکار مراج تو تھلے تو شریف لے آئے نا میں دسا لگا ہمان کہ جنہاں لوکاں نے کمری واری سرکار دے مراج تو سچ کیا رابڑ کیا رشانتاں کی دی جسے میں صبح اٹھے نا تو امی حالی رشادہ فرماد ہے امی حالی میں رات رو میراج دے گیا رات رو میراج دے گیا اینا رشادہ فرماد ہے جو صدی کی اکبر آرہی سن حضر سرکار دو جیسے ہم نے چیرے اکتش پورے مبارک بول مبارک کی پورے الفاظ حادر نہیں ہوئے تصدیق کے اپر حضر ابو بکر صدیق ارزی کرتے ہیں سونے تو ساں جو کیا ساچ کیا ساچ کیا تصدیق ارزی کرتے ہیں حضر ابو بکر نے یہاں نہیں کیا کہ سونے پر لیائے تو دوستو خواب جو مراج کیتا یا جسمانی مراج کیتا روحانی مراج کیتا یا نوردہ مراج کیتا اے گالی نہیں ارشادہ فرماد کی تھی ارشادہ مرچ کے کتی نوردہ کملی والی سرکار نے ارشادہ فرمایا ہے ابو بکر سونے لیائے آئی تو بات تیرا نا ابو بکر نہیں کتی سونے ہی تیرہ ہائیں ارشادہ فرمایا کہ تیرا نام راپ نے اپنے ہش پر صدیق رکھا دی آپ راکھ دیتا ہے بولو صدیق راکھ دیتا ہے تو صدیق نے صدیق کیا ہے راپ نے کنے کیا بولو کیوں کیا ہے کہ صدیق نے صدیق کے لئے کملی والدی مراجم صدا کی کیا ہے سچا کیا ہے کیا کیا ہے بولو سچا کیا ہے کیونکہ صدیق کے لئے کملی والدی مراجم سچا کیا ہے پہلا بندہ سے کہنے والا سچا تو آپ نے اعطاہ انی پسند نہیں فرمایا صدیق جو کینگا سچ ہوئی ایسے ایسے باقی ہے بڑا مشہور واقع ہے جیسے جنگ دران ایک بی بی دا بچہ شہید ہو گیا تو صحابہ نے کی کیتا آ کے نا باقی صحابہ نے پوچھا ہی کہ مائی آئی جدا بچہ سی آگے کہنے دی پتروں ہر بچہ اپنے کار آگیا ہر مائی دا پچھڑیا بچہ اپنے کار آگیا میرا پترکار نہیں آگا کسا صحابہ نے کوئی غلق عرض کی تھی کس نے کوئی رشادہ فرمایا کس نے کوئی فرمایا وہ مائی ٹورزی 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 صدیق ایک بردی بارہ چادر ہوگی ہاتھ بند کر دیئے سونیا وہ تو صدیق ہے وہ سونیا ہر مان کا پترکار آگیا ہر مان کا پچھڑا ہوا بچہ کار آجکا ہے ہر مان کا جدا ہوا بچہ کار آجکا ہے میرا پترکار نہیں پیانا اس مہنے دات سے میرا پتر ہے پچھڑ ہر صدیق ایک بردی جس نے مان دی منتہ بڑی دکھی بڑی آواز سنی نا تو برداشن آیا خوصلہ دینا سے کیا ماں پریشان ہو پترہ تھی کار آجک کار آجے گا رات پہی سو ابا فرماتے ہیں کہ کٹی گردن والا شخص اٹھ کار گانا آگیا جب کار آیا سو ابا اٹھے ترے مستقا دے آرزور آرزور کہتے ہیں کہ تی سونیا اوٹے ساہدے سب رہے شہید ہویا کار کی بھی آیا کہ انہوں نے سرکان شاہدہ فرمایا انہوں نے پوچھو دیو جا کے صدیق انہوں پوچھو کنوں پوچھو صدیق انہوں پوچھو صدیق انہوں پوچھو صدیق انہوں پوچھو فرمانا کہ انہوں کیوں پوچھتے جاکہ کمی والی تھی کمالا ہے سرکار فرمانا جاکہ صدیق پوچھو تو صدیق اندر ملتفاد جو کدی منی ہے کہ اچھا تو ملی والی نینجی کے ہیں انجل شادہ فرمایا ہے کہ جی انجل شادہ فرمایا کہ انجل چلو نال چلو اب دیکھے صدیق پچھے پچھے صحبت اندر ملتفاد حاضر ہوئے تو جب اندر ملتفاد حاضر ہوئے صدیق کی اپنے ہاتھوں پانے کہا کہ سونیا فدا کا بھی معمی جاتا میرے ماباب کو عردتے قربان اپنے لے لیل دنسو ہوا لیا اے ماجرہ کی یہ رشان فرما گالے کی یہ لیکن حضور وہ بھٹ جاتے شہیدو ایسی کارکی میں آیا میرے کمی والی سرکار مسکرائے تو مسکرائے ساتھوں نے صدیق تینوں نہیں پتا حضور ملنہ نہیں پتا رباندل راہ سے اس اپوٹی مائنو کیے کیا سیاں سبحان اللہ اپوٹی مائنو کیے کیا سیاں صدیق پر سوچ چکے سوچ کہتے ہیں وہ سونیاں وہ کہ میرے مو جو ہمیں نکل گیا سیاں کہ اباہ وہ صدیق کے مو جو نکلے جو کہ رب رو گوارا ہی نو ہے سبحان اللہ وہ تو کیا کارا جے کا تو صدیق کے اشتہ بھی صدیق اشتہ بھی صدیق وہ تو کیا کارا جے کا رب نے زندہ کر کے کام پر چھلے وہ صدیق نشان ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے حیدری جیوے جیوے جے صدیق نشان میرینا کہ مردہ بھی زندہ کرے تھے کتے وجہ تو صدق مصطفا کرتے ہیں محان اللہ جنکہ صدیق کی ایک پر نکی کیتا سی کہ کمری باتی میرا جنو سچ کیا سکی محان اللہ کہ کیا سی بولو سچ کیا سکی جیوے جیوے جیوے